موسیقی چاہے وہ کسی بھی فارم میں اپنے خدا کو مانتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں ایک وہ ہیں جو خدا کی اوپر یقین رکھتے ہیں ایک وہ ہیں جو خدا کی اوپر یقین رکھتے ہی نہیں ہیں اور ایک وہ لوگ بھی ہیں جو صرف اور صرف شیطانیت پر یقین رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ شیطان کے پیروکار ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اوپر سے نیچے پھینکا تھا تو وہ جو فالن انجلز تھے وہ جو ان کو وہ فالن انجل کا نام دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ گرے وجہ لوگ ہیں ان کے اولادوں میں سے ہم ہیں یعنی کہ ہم شیطان کے پیروکار ہیں یہ وہ شیطان کے پیروکار ہیں جو آج بھی دجال کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جب اس وقت پینڈیمک پوری دنیا میں پھیلا ہوا تھا جب نیا نیا پچھلے سال یہ سب سلسلہ کرونا کا چلا تھا تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا مسیحہ آنے والا ہے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے مسیحہ کو مسائیہ کے جاری کیا تھا اور لوگوں نے بہت زیادہ اس پہ شدید برہمی کا اظہار کیا تھا اب ایک انتہائی چیپ اور گندی حرکت انہوں نے کی ہے آج جو ریسرچ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہیں اتنے چھوٹے سے ویڈیو میں کوئی بھی آپ کو اتنی انفرمیشن نہیں دے گا جتنی انفرمیشن میں آپ کو دوں گی اس پہ بہت سارے لوگوں نے ویڈیوز بنائے ہیں لیکن ایک ہی ویڈیو کے اندر یہ ساری انفرمیشن نہیں دی جو میں آپ کو بتانے جاری ہوں ہر انسان کے لیے آج کا یہ ویڈیو دیکھنا اور سننا بے حد ضروری ہے ورنہ کل کو کچھ بھی ہوتا رہے گا آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہمارے ساتھ بنی کیا ہے اور ہمارے ساتھ ہوئی کیا ہے معاملہ دراصل کچھ یوں ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ نائکی ایک بہت مشہور برینڈ ہے جس کے بارے میں بہت سارے لوگ یہ جانتے ہیں کہ شاید یہ صرف جوتے بناتے ہیں جس کے اوپر اکثر آپ نے دیکھا ہے ٹک ماک کا ایک نشان ہوتا ہے یہ جو نائکی ہے ان کے صرف جوتے ہی مشہور نہیں ہیں بلکہ ان کی شرٹس ان کی کیپس ان کے ٹراؤزرز بھی بڑے مشہور ہیں پوری دنیا میں لیکن یہ ایک دجالی کمپنی ہے جو شیطان کو فالو کرتی ہے وہ کیسے ثبوت کے ساتھ آج کس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی ایک اور مشہور دجال اور شیطان کی پیروکار کمپنی ہے جس کا نام ہے ایم ایس ایچ ایف یہ ایک ایسی پوری اسرار کمپنی ہے جو ہمیشہ ڈائریکٹ پروڈکس خود نہیں بناتی ہے بلکہ کسی کے ساتھ کولیبریشن کر کے بناتی ہے انہوں نے کولیبریشن کیا ہوا ہے نائکی برائنڈ کے ساتھ اب یہ کیا کرتے ہیں یہ ہر سال ڈیفرنٹ طرح کی چیزیں لانچ کرتے ہیں جو کہ شیطان کو ریپریزنٹ کرتی ہیں اور شیطان کے پیروکار اس سائٹ سے آ کر چیزیں خریدتے ہیں اور یہ آن لائن چیزیں بیچتے ہیں ان کا کوئی سٹور نہیں ہے تاکہ لوگ ان تک نہ پہنچ سکیں اب کی بار انہوں نے جو بے حرمتی کی ہے وہ صرف عیسائیوں کی نہیں کی بلکہ مسلمانوں کی بھی کی ہے اور وہ کیسے کی ہے وہ میں آپ کو بتاتا سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ان کے ایسے جوتوں کی جس کے اوپر اس وقت سب سے زیادہ وبال مچا ہوا ہے دراصل انہوں نے اپنے ایک جوتے لانچ کی ہیں جن کا کلر بلیک انڈ ریڈ کلر کا ہے اس کمپنی کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے جو نائکی کے ساتھ کلیبریشن کر کے یہ جوتے بنائے ہیں اس کے اندر بیسیکلی یہ جوتے ہیں یہ شیطان کے فالورز کے لیے بنائے گئے ہیں اور جو بھی کوئی شیطان کا فالور ہے وہ ہماری ویب سائٹ پر آئے اور اس جوتے کو خریدے اس کے بارے میں ایک ایسی بات آپ کو بتاؤں گی جس کو سن کے آپ کو یقین نہیں آئے گا لیکن پہلے آپ ذرا اس جوتے کے سپیکٹ دیکھ لیجئے اس جوتے کے تلوے کے اندر آپ اگر دیکھیں گے تو یہ پورا ٹرانسپیرنٹ ہے لیکن اس کے اندر آپ کو ریڈ کلر نظر آئے گا کیونکہ اس کمپنی کا دعویٰ ہے کہ اس کے اندر ہم نے لال رنگ جو کہ 66 سی سی ڈالا گیا ہے جو کہ خاص طور پر شیطان کو ریپریزنٹ کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر ایک کترہ انسانی خون کا شامل کیا گیا ہے جس کے بارے میں یہ کمپنی دعویٰ کرتی ہے کہ انہی کے جو ورکرز ہیں انہوں نے رضا کرانا طور پر اپنا خون دیا ہے جس کو انہوں نے جوتے کے تلوے میں ڈالا ہے اگر ہم بات کریں اس جوتے کے دائیں پیر کے بارے میں تو اس کے اوپر انہوں نے ناوزو بللہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک وہ مجسمہ چوٹا سا وہ بھی لگایا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو اس کے اوپر انہوں نے پینٹاگون بھی لگایا ہے پینٹاگون بیسیکلی جو ہے اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو شاید آپ کو اسرائیل کے جھنڈے کے اوپر بھی اس طرح کا کچھ نشان نظر آئے گا یہ بیسیکلی ان لوگوں کا نشان ہے جو شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں اس کے بعد اگر ہم مزید اس کے اسپیکٹس کی بات کریں تو انہوں نے بے حرمتی کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے اس جوتے کے اوپر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی کہ عیسائیوں کی جو مقدس کتاب ہے اس کی انہوں نے آیت بھی چھاپی ہوئی ہے اس کا کوڈ انہوں نے وہاں پر چھاپا ہے اس سے آگے اگر ہم بڑے تو یہ یاد رکھیں کہ شیطان کا جو نمبر ہے جیسے ہر ایک کا اپنا ایک کوڈ ہوتا ہے اپنا ایک نمبر ہوتا ہے تو شیطان کا جو نمبر ہے وہ ہوتا ہے ٹرپل سکس اس جوتے کے اوپر انہوں نے ٹرپل سکس کا سائن لگایا تاکہ یہ باور کرایا جا سکے کہ شیطان کی چھاپ یعنی کہ شیطان کا نمبر اس کے اوپر ہم نے چھاپ دیا ہے یعنی کہ انسانی خون کا قطرہ اس میں 66 سی سی رنگ اور اس میں سیاہی بھی شامل کی گئی ہے اور ساتھ میں انہوں نے ٹرپل سکس اور پینٹاگون بھی لگایا اس کے آگے بڑھیں تو میں آپ کو اس کے سپیٹس میں بتاتی چلوں کہ اس کی قیمت انہوں نے رکھی 1100 امریکی ڈالر اور اگر اس کو ہم پاکستانی روپیز میں کنورٹ کریں تو یہ ڈیرھ لاکھ سے بھی زائد کی رقم بنتی ہے اب آپ سوچیں گے کہ اتنے مہنگے جوتے کس نے خریدے ہوں گے تو میں آپ کو بتاؤں آپ لوگ سن کے حیران رہ جائیں گے کہ جب اس کمپنی نے اس جوتے کا اشتہار لگایا اور جیسے ہی اس کو آن لائن فروخت کے لیے انہوں نے جیسے ہی اس کا اشتہار آیا صرف ایک منٹ کے اندر اندر یہ تمام جوتے بگ گئے اور ان جوتوں کی تعداد بھی ٹرپل سکس تھی یعنی کہ 666 جوڑے انہوں نے بنائے جوتوں کے اور انہوں نے 666 یعنی شیطان کی چھاپ کے ساتھ ان کو صرف ایک منٹ کے اندر بیچ ڈالا یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ اس دنیا میں آج بھی شیطان کے فالورز کتنے زیادہ ہیں اب میں آپ کو ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات بتاؤں کہ جتنے بھی لوگ تھے جو کہ مسیحت کے ماننے والے تھے امریکہ نیو یورک کے اندر انہوں نے مظاہرے شروع کر دیئے اور انہوں نے آ کر نائیکی کمپنی کے باہر وہ کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا کہ آج ہم ان کے ششے بھی توڑیں گے ان کو ہم جانے بھی نہیں دیں گے اور ہم ان کو چھوڑیں گے بھی نہیں جس پہ کہ نائیکی کمپنی نے جھوٹ بولتے ہوئے یہ کہا کہ ہمارا تو اس کمپنی کے ساتھ جس کے ساتھ کلائبریشن کی بات کی جاری ہے ہمارا تو ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور لوگوں کو انہوں نے ڈیسیو کرنے کے لیے ایک مقدمہ بھی درج کیا نیو یورک کی عدالت کے اندر جس میں انہوں نے یہ موقف اپنایا کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس جوتے کے اوپر جو ٹک مارک کا نشان ہے کہ شاید یہ نائیکی کمپنی نے بنائے لیکن یہ نائیکی کمپنی کا نہیں ہے بلکہ یہ ان کا ہے لیکن ثبوت کے طور پر ایک اور ریسرچ کا حصہ آپ کی خدمت میں لے کر یوں حاضر ہوئی ہوں کہ پچھلے سال دو ہزار انیس میں اسی نائیکی کمپنی نے اسی کمپنی ایم ایس ایچ ایف کے ساتھ کلائبریشن کے ساتھ ایک جوتہ بنایا تھا اور اس جوتے کے اوپر انہوں نے ناؤزباللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نہ صرف مجسمہ لگایا تھا بلکہ اس میں کیا خاص بات کی اس کے اسپیکٹس میں یہ چیز شامل تھی کہ اس کا جو تلوہ تھا اس کے اندر انہوں نے جناب تلے کے اندر انہوں نے کیا کیا تھا کہ اب کی بار انہوں نے انسانی خون شامل کیا ہے لیکن پچھلی بار انہوں نے اس کے اندر مقدس پانی شامل کیا تھا اگر آپ پوچھیں کہ مقدس پانی کون سا پانی ہے تو ہم جو مسلمان ہیں ہمارے لئے مقدس پانی آب زمزم ہے لیکن انہوں نے یہ مسیحت کے لئے بنایا تھا مسیحت کا مزاق اڑانے کے لئے بنایا تھا تو انہوں نے جو دریائے جارڈن یعنی دریائے اردن اس کے بارے میں کہا جاتا ہے پرانی کتابوں میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک موجزہ تھا اور موجزہ یہ تھا کہ وہ پانی کے اوپر چلا کرتے تھے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے تو اس کا جو مقدس پانی ہے جہاں پر انہوں نے بیپٹیزم لیا تھا اس پانی کو انہوں نے دراصل جوتے کے تلے میں ڈال کر ان کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی اور پیر کا جو دائیں تلوہ ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا موجزہ لگایا بات صرف یہاں تک نہیں رکتی بلکہ انہوں نے ایک اور جوتا پچھلے سال بنایا تھا جس میں انہوں نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ توبہ استغفار انہوں نے اللہ تعالیٰ کا نام بھی لکھا تھا اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ لوگ اس حد تک تزہیق میں آگے بڑھ کے انہوں نے ایک اشتہار بھی بنایا تھا جس میں انہوں نے ایک مسلمان خاتون کو دکھایا جو برکہ پہن کر سکیٹنگ کرتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے اور جیسے ہی اگلے فریم میں وہ داخل ہوتی ہے تو اس کو ہم جنس پرست دکھایا جاتا ہے کیونکہ ہم جنس پرست کے بارے میں اگر آپ کو نہیں بتا کہ ان کا سائن کیا ہے تو وہ سات رنگوں کی ایک پٹی ہوتی ہے تو جیسے ہی وہ یہاں سے وہاں داخل ہوتی ہے تو انہوں نے دکھایا کہ مسلمان ہم جنس پرستی میں داخل ہو گئی یہ بھی انہوں نے بے حرمتی کرنے کے لیے جوتا بنایا تھا اب نائکی کمپنی اس سے بے شک جتنا مرضی بچنے کی کوشش کرے کیونکہ لوگ اب اس کمپنی کے پیچھے پڑ گئے ہیں تو آبیسلی ان کو اس کا نتیجہ اور خمیازہ بھگتنا پڑے گا میں اس سے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو مزید بتاتی چلوں کہ اس کمپنی نے پرموشن کے لیے اس جو خون والے جوتے کی پرموشن ہے اس کے لیے جو انہوں نے بندہ منتخب کیا وہ آپ کو پتا آبیسلی کسی سٹار کو چوز کرتے ہیں تو انہوں نے ایک امریکی ریپر کو چنا جس کا نام ہے لل نیس ایکس اور یہ لل نیس ایکس جو ہے اس نے جنابی علی اس سے پہلے کہ وہ جوتوں کی لانچنگ کرتا اس سے پہلے اپنا ایک گانا لانچ کیا تھا جس میں وہ دکھاتا ہے اپنے آپ کو کہ وہ جہنم میں داخل ہو رہا ہے اور جہنم کی آگ میں جا کر وہ شاید شیطان کی ایک ٹانگ پر بیٹھ جاتا ہے اور اس طرح کی چیزیں آپ کو پتا ہے کہ یہ ریپرز جو گانے بناتے ہیں ان کو اگر آپ ریورس کر کے سنیں تو اس کی جو میننگ نکلتا ہے وہ اس طرح کا نکلتا ہے کہ اس میں سیٹن کے بارے میں ایفرمیشنز ہوتی ہیں تاکہ سٹینیزم کو وہ پرموٹ کر سکیں تاکہ آپ لوگوں کی مائنڈ پروگرامنگ بھی ہو جائے اور آپ قدرتی طور پہ شیطان کے فالورز بن جائیں آپ برائی کی طرف راغب ہو جائیں اور آپ گندے کام کرنے میں آپ کا جو ذہن ہے وہ آٹومیٹکلی جو آپ کا سب کانشس مائنڈ ہے یا اس کے اندر اس طرح کی چیزیں فیڈ کرتے ہیں آج سے ٹیک ایک دو سال پہلے جب میں اپنے ورکنگ پلیس پہ اپنے ہی کلیگز کے ساتھ اس طرح کی باتیں شیئر کرتی تھی تو وہ مجھے پاگل کہتے تھے لیکن آج میں نے ثبوت کے ساتھ چیزیں شیئر کی ہیں جس کا مظاہرہ اس وقت پوری دنیا میں ہو رہا ہے اور ثبوت کے ساتھ آپ کو تمام چیزیں دکھا بھی دی ہیں اب اس کا کیا حال نکلنا چاہیے کیا ہونا چاہیے یہ آپ آئیے کومنٹ سیکشن میں اس بندے کی اور اس کمپنی کی کیا سزا ہونی چاہیے ہمیں یہ جو بڑے برینڈڈ کپڑے اور جوتے پہننے کا شوق ہے یہ لوگ اس طریقے سے ہمارے مذہب کو ہٹ کرتے ہیں اس طرح سے ہمارے جذبات کو ہٹ کرتے ہیں آئے روز کوئی نہ کوئی بے حرمتی کرتے ہیں اس بارے میں آپ لوگ کا جو بھی خیال ہے کومنٹ سیکشن میں آئیے مزید خبریں ولاغز انٹرویوز اور سیاسی تجزیہ جانے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگیز مت بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور جس وقت آپ چینل کو سبسکرائب کر رہے ہو تو ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کر لیں تاکہ ٹائم لی نوٹیفکیشنز آپ تک پہنچ سکیں اپنا بہت بہت خیال رکھے گا اللہ نگے بان